بیت پور کے جبلی پارک کو کھولنے کی مانگ اٹھ رہی ہے اور لگاتار یہ مانگ اٹھنے کے وجہ سے لوگ کئی راجعہ کو پریٹک یہاں پر آتے ہیں کئی دکانداروں کی روزی روٹی چھن گئی ہے اس کے وجہ سے اور اسی کو لے کر جبلی پارک کو کھولنے کی مانگ لگاتار اٹھ رہی ہے کیونکہ ناکیبل پارک کے کامگاروں کی مالی حالت خراب ہو گئی ہے بلکہ روز پارک میں گھومنے والوں کو بھی دکت ہو رہی ہے ریپورٹ دیکھیں بند ہے جمشید پور کا جبلی پارک کئی راجعہ کے پرٹک آتے ہیں یہاں کئی دکانداروں کی روزی چھنی پارک کے کامگاروں کی مالی حالت خراب پارک کھولنے کی اٹھ رہی ہے مانگ چمشید پور کا یہ جبلی پارک ناکیبل آسپاس کے لوگوں کیلئے بلکی کئی راجعہ کے آخرشن کا قید ہے لیکن پچھلے سال سے یہ پارک بند ہے اس پر نہ تو پرابندن کا دھیان جا رہا ہے اور نہ ہی پرشاسن ہی دھیان دے رہا ہے دکھت بات ہے سرکار کو اس میں سوچنا چیئے جلہ پرشاسن کو سوچنا چیئے ٹاٹا اسٹیل کے وری پدادکاریے کو ٹاٹا اسٹیل کے ایم ڈی جسکو کے ایم ڈی ان کو سوچنا چیئے کہ لوگوں کو کتنا پریشانی جھلنا پڑ رہا ہے کتنا بڑا پارک بند ہے سہر کے لگ بھگ آپ یہ سمجھی اگر مورننگ واک کرتے ہیں اگر دس ہزار لوگ تو نو ہزار لوگ پارک میں ہی آتے ہیں اس سب مورننگ واک لوگوں کا بند ہو گیا لوگوں کا صحت کا دھیان رکھنا بند ہو گیا بچوں کا کھیل کود بند ہو گیا آپ یہاں پر جو بنا رکھیں آپ یہاں امیوزمنٹ پارک بنا رکھیں لوگ جا ہی نہیں سکتے اور واک کرنے کا اس کے علاوہ سہر کے آس پاس کوئیسا اتنا بڑا کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ بہت ضروری آدمی کے لیے سمجھے وارک کرنا بہت لوگوں کا جو ایسا روڈ راستہ وارک کرتے ہیں جس کے چلتے ہیں بہت سارا کٹھنائی ہوتا ہے بہت سارا ایکسیڈنٹل پروبلم ہوتا ہے اسی لئے جب سرکور پرساسن کو چاہیے جتنا جلد سے جلد اس پارک کو کھلویا جائے جگلی پارک کے اندر ایک زو ہے اور ایک امیوزمنٹ پارک بھی ہے آگے ان دونوں جگہوں پر کار کرنے والے کامکاروں کی مالی حالت خراب ہو گئی وہ جلد سے جلد پارک کھونے کی مانگ کر رہی ہے جگلی پارک کھونے کی مانگ کر رہی ہے جگلی پارک وہاں پر ہے وہ سب بند ہے تو ہم لوگ جیلہ پرساسن سے مانگ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جگلی پارک کو کھولا جائے پیچھلے دنوں ہم لوگ اس کا بیروت پردرسن بھی کیا تھے لیکن پرساسن کیوں نہیں کھولا پارے اس کا کیا کاران ہے جاج کا بیشہ ہے جھارکان سرکار کے دوارہ آدیش نکلا ہے کہ سبھی پارک کو کھولا جائے لیکن جمسیتپور میں جو جگلی پارک ہے یہ کیوں نہیں کھولا کھولنے سے صبح میں مورنی باگ گھومنے والا کو جکت ہو رہا ہے ساتھ میں جگلی پارک کے اندر میں جو نیکو پارک ہے جو کے جو کرمچاری ہے ان کے ساتھ بھی آرتک شتیتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں جلد پرساسن اور یہاں کے ماننے ہیں منتری شریباننا گتا جی سے یہاں کے سانسیت شریباننا ماتو جی سے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جلد پرساسن اور ٹیسکو پرمندن سے بات کر کے ان کو جگلی پارک کو کھولنے کا کریں اس پارک سے کئی دوسرے لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئے جو روز پارک کے پاس نکانے لگاتے ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ زلہ پرشاسن اور ٹاٹا شل پرمندن کب تک جملی پارک کو کھولواتے ہیں نیوز 11 بھارت کے لیے جمشید پور سے پرابات کمار کے لیے روک کریں گے جمشید پور کا سیوکی پرابات ہمارے ساتھ ہے پرابات ہے لوگوں کی ڈیمانڈ تو ضرور ہے کہ جبلی پارک کو کھول دینا چاہیے روزی روٹی کا سوال ہے لوگوں کا پرے جک یہاں پر آتے ہیں تو ان کا گھر پریبار چلتا ہے لیکن جمشید پور کے لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ابھی پروٹوکال جو بھی گائیڈ لائن سرکار کا وہ فالو نہیں کر رہے ہیں اور پارک کھل جانے کے بعد تو ایسی تصویر شاید ہی ہم کبھی دیکھ پائے بلکل رازدہ دیکھئے آپ نے صحیح کہا کہ اگر راج سرکار نے جب پچھلے دنوں جب نیا گائیڈ لائن آیا تھا اس میں راج کے جتنے پارک ہے کہیں یا پھر جو مالس ہے ان کو کھولنے کا آدیش دیا تھا اور پچھلے سال بھی یہی استیتی ہوئی تھی لیکن بہت سارے پارک جمشت پور کے کھول دیے گئے لیکن جگلی پارک جو سہر کی سب سے بیچو بیج اسطاپیت ہے اور بڑے پارک میں سمار ہوتا ہے جگلی پارک کا اگر ہم کہہیں تو بہت پرانا اتھیاس ہے تو ایسے میں لوگ کا کہنا ہے کہ جگلی پارک کو اگر جو سرکار کی گائیڈ لائن اس کے تحت کھولا جائے تاکہ لوگ جو صبح میں مالنگ باگ کرنے آتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے کو کیونکہ اب دیری دیری سارے چیزیں سمانے ہو رہے اور ایک پروٹوکول کے تحت سارے چیز کو کرنے کے بات لوگ کہہ رہے ہیں لیکن جب ٹاٹا پربندہ ہے اس نے بھی یہ کوایت شروع کر دی تھی پیچھلے دنوں جب یہ دوسری لہر سے پہلے جب پارک کھولنے کی کوایت کی جا رہی تھی اس وقت جو ٹاٹا پربندہ ہے جس کو پربندہ نے پورے پارک ایریا میں جہاں بھی کھالی جگہ ہے جہاں بھی روڈ سے ہے وہاں پہ سیسٹی ٹی بھی کیمرے لگایا تھے تاکہ اگر کسی طرح کے کوئی بات ہوتی ہے اگر کوئی پروٹوکول کا لگنہ کرتا ہے اس پہ کروائی بھی کی جاتے ہیں یہ ساری کوایت کیا جا چکا ہے لیکن پچھلے لہر کے بعد سے اگر دوسری لہر کے بعد کے بات کریں تو اس کے بعد سے یہ پارک اس سمیے سے ہی بند ہے اور کنٹینیو بند ہی چل رہا ہے جبکہ لوگ اس کی مانگ بھی کر رہے ہیں یہ پارک کھولا جائے کیونکہ صبح کے وقت جو کافی لوگ ماننگ با کرنے آتے ہیں ساتھی ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ اس پارک کے اندر زو بھی ہے اور ایمیجمنٹ پارک بھی ہے جو ایمیجمنٹ پارک دوسرے ایمیجمنٹ کے دورہ چلایا جاتا ہے لیکن اس میں کئی ایسے کرمچاری ہیں پچھلے دنوں ان لوگوں نے اپائیوک سے بھی مانگ کی تھی کہ جل سے جل پارک کھولا جائے پارک میں آئیں گے تو ہمارے بھی روجوٹی چلے گا تو کہیں نہ کہیں پرشاسن کو اس اور دھیان بھی دینے کی جانتے ہیں حالانکہ پرشاسن پچھلے دنوں جلے کے اپائیوک نے کہا تھا کہ ابھی تھوڑا اور سمیے لگے گا پارک کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پارک بہت بڑا ہے ہو سکتے ہیں لوگ زیادہ سنکھیا میں آئے تو وہ پرشاسن کا پارک ہو پا رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے ان ساری چیزوں کو لے کر اپائیوک نے کہا تھا کہ سمیے لگے گا لیکن لگتار جو جتنے سہر کے جتنے پارک سے سارے کھول گئے ہیں اسے بھی کھولنے کی مانگ کریں چونکہ صبح کے وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پارک میں آتے ہیں مارننگ باک کرنے اپنے سہرات کو درست کرنے اور ہمیٹی پاور بڑھانے کے لیے اور چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں کہیں نہ کہیں پچھلے دو اگر بولے دو جار بیس سے لگتار گھروں میں رہ رہے اور موبائل کے مادیم سے پڑھائی کر رہے تو ایسے میں اسے پارک کھول جانے سے نسیت ہے بچوں کا من بھی بہلے گا اور پریوار کے لوگ آئیں گے تو وہ پروٹوکول کے مادیم سے پارن کرتے ہوئے حالانکہ یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے جو حالانکہ جو پربندان ہے اس کا کہنا ہے کہ جو پارک میں اندر آنے جانے والے لوگ ہیں چاہے جو پارک کے اندر سے ایک روڈ ہے اسے بند کر دیا جائے گا آنے والے دن موجود سکتا ہے اس میں ٹکٹ بھی لگا ہے ٹکٹ لگ جانے سے بھی صحیح ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں ٹکٹ اگر لگ جانے کے بعد سے بہت ساری چیز کا فارو کرنا ہوگا چلی پرباد ہوں ہم یہی کرتے ہیں کہ کورونا گائیڈ لائن کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر پارک کو کھولا بھی جاتا ہے تو لوگوں کے صحیحوں کی بے حد ضرورت ہوگی کیونکہ لوگ جب تک اس پروٹوکال کو نہیں مانیں گے تب تک کورونا کو ہم ختم نہیں کر پائیں گے جڑ سے بہت بہت شکریہ آپ کا پرباد تمام جانکاریوں کے لیے تو جبلی پارک کو کھولنے کے لیے مانگ لگاتار اٹھ رہے ہیں لیکن پارک کھولنے سے پہلے لوگوں کو یہ دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ وہ سرکار کے جو نیم بنائے گئے ہیں کورونا گائیڈ لائن تیار کیے گئے ہیں انہیں ضرور فالو کریں اور ہماری بھی اپیل ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماسک سینٹائزر اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور کریں اور 11 ایسپیشل میں میرے ساتھ فیلحال اتنا ہی نمسکار